لگتا نہیں کہ جمع کشمیر میں جو لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی نائنصافی ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں بھی بہت گپتہ اس میں شامل نہ ہو جائے مانی پردان مانی ہے گریہ منتری امیشا جی راجوری آئے تو راجوری کے اندر جو انہوں نے بھاشن دیا جب وہ بولے انہوں نے کہا کہ پہاڑیوں کو ایشتی کا درجہ ملے گا لیکن گجر اور بکروال سماج کے حق کو چھیڑے بینا یہ آپ نے بھی سنا ہوگا انہوں نے دیکھو ہمیں تو اپنے گریہ منتری پر بشواس کرنا پڑے گا آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ ان کے وہ کس دھنگ سے اس بات کو رکھیں گے کہ جس سے گجر بکروال سماج کو نقصان کیے بینا پہاڑی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہو ریاضی اگر آپ اس کو منیوٹری دیکھیں گے آپ کو کہیں بڑے نیتہ نظر نہیں آئیں گے منیوٹری دیکھیں گے آپ کو عام گجر بکروال سماج بھی نظر نہیں آئے گا آپ کا صاحب کہنا ہے کہ بڑا لیڈر کوئی بھی نہیں ہے چھوٹے بچے ہیں اعتجاج کر رہے ہیں تو اس کا کوئی بڑا اثر ہونے والا ہے بارہ مولا سے جو پیدل مارچ جو کر رہے ہیں ان میں سے ایک شخص ایک ایسا شخص ہے جس نے جمعوں کے اندر گجر بکروال اور ہندووں کے بیچ میں آگ لگا دی اگر آپ کو دیان ہو تو کہ اس شخص نے کچھ اتنی ایکسپلیٹیشن کھڑی کر رہا یہاں پر گجر بکروال سماج اور ہندووں میں ایک بڑا وائچارہ رہا لیکن اس انسان نے یہاں پر زہر گول دیا اور حالات ایسے پیدا کرنے کی اس نے کوشش کی کہ ہندو اور گجر بکروال آمنے سامنے کھڑا ہو جائے میں نام نہیں بولوں گا میں ٹھیک نہیں سمجھ رہا ہے اس بات کو آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے اور وہ بھی سمجھ رہا ہوگا جو آج مچیویس آدمی ہے اور آج دوبارہ سے اس نے ایسی حرکت کی ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ پہاڑی قبیلے اور گجر بکروال سماج کو آمنے سامنے کھڑا کیا جائے جمہو کشمیر کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنیں گی چیف منسٹر بھارتی جنتہ پارٹی کا بنیں گا اور اس میں اہم رول راجوری پنچ کا رہے گا اور آٹھ کی آٹھ سیٹیں جو راجوری پنچ کی ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جولی میں جائے گی پہاڑی لے جائیں گے یہ گجر بھارتی جنتہ پارٹی لے جائے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی سب کی پارٹی ہے جمہو کشمیر میں جب سے پہاڑیوں کو ایسٹی کے دینے کی بات کی گئی ہے تو گجر بگروال لوگ بھی جو ہے وہ اب سرکو کے اوپر آ چکے ہیں اب کشمیر کے اندر جو ہے وہ پیدل جاترہ بھی جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے اور کیا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو آرے والے وقت میں نقصان ہو سکتا ہے وہیں جمہو کشمیر میں انتخابات کو لے کے بھی جو ہے وہ بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت مہمان ہیں فارمر ایمیل سی جناب ایڈوکیٹ ویبوت گپتہ صاحب جنہوں نے ایک لمبی جنگ لڑی کے پہاڑیوں کو ایسٹی کے زمرے میں جو ہے وہ لائے جائے بل آخر جو ہے وہ مرکزی سرکار کی طرف سے فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور نیشنل کمیشن جو شیڈیول ٹرائب کی طرف سے بھی اس کی سفارشات جو ہے وہ کی گئی ہیں کیا کچھ کہنا ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے ویبوت صاحب وقت دینے کے لیے بہت دنے والد ریاض جی آپ کا بہت دنے والد ویبوت صاحب آپ نے ایک لمبی جنگ لڑی کے جمہو کشمیر میں جو پہاڑی طبقہ کے لوگ ہیں ان کو ایسٹی کے زمرے میں لائے جائے آپ کی وہ اس وقت کا سنگرش اور خون کے ساتھ لکھا گیا کہ جمہو کشمیر کے جو پہاڑیوں کو شیڈیول کے ٹرائب جو ہے وہ شامل کی جائے اس سب کے یہ تو چلا لیکن اب جو گجربکروار لوگ ہیں جمہو کشمیر میں اور خاص کر کے کشمیر میں ان دنوں میں پچھلے پانچ دنوں سے لگاتار جو ہیں وہ لوگ پیدل یاترہ نکال رہے ہیں اور جو جیڈی کمیشن ریپورٹ ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کو آپ کیس طرح سے دیکھ رہے ہیں ریاض جی پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا ہیں اور میں بھارتی جنتہ پارٹی کا آج مہا منتری ہوں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو نیتہ ہیں اور دیش کے جو پردان منتری ہیں مانیہ نرندر بھائی موڈی جی وہ ایک سو پینتیس کروڑ لوگوں کی بات کرتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے وشواس کی بات کرتے ہیں پانچ اگست بیسو انیس کے بعد سب سے پہلا لاب مانیہ پردان منتری جی نے مانیہ گرہ منتری ہمی شاہ جی نے گجر بکروال سماج کو دیا پولیٹیکل ریزرویشن دی انٹریسٹک ریکیورمنٹ بین کو ہٹایا گیا اور فارس پروٹیکشن رائر دی ویسے ہی میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی لڑائی میں نے بھی گجر بکروال سماج کے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے لڑی آپ بیسو دس میں جا کر آپ کبھی بھی بہت گپتا اور انٹریسٹک ریکیورمنٹ بین اس کو لے کر آپ کلک کریں گے تو میری نیوز وہاں پر جرور آئے گی ان دنوں ہم نے بلیک ڈیز بلیک ڈیز منائے ہم نے جمہو سیکٹریٹ کا گھراو کیا ہم نے اس سمیر جوری پونچ یونائٹی ری فرنٹ بنا کر ایک بڑی لڑائی گجر بکروال سماج کے بچوں کے لیے لڑی کہ جو انٹریسٹک ریکیورمنٹ بین ہے اس کو ہٹایا جائے یہ آن ریکارڈ ہے اور ایک بڑی لڑائی ہم نے لڑی چلو وہ نیشن کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی کی سرکاروں نے ایسا نہیں کیا لیکن جیسے ہی پانچ اگست بیس سو انیس کے بعد مانی پردھان منطری جو نے ایک بڑا انصاف جو کیا اور انٹریسٹک ریکیورمنٹ بین کو ہٹایا اسی طریقے کے ساتھ بیس پاک ریفیوزز کے ساتھ انصاف ہوا گجر بکروال اپنے ہمارے جو گورخہ سماج بالمیکی سماج کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہوا اسی طریقے سے پہاڑی قبیلے کے ساتھ کی لڑائی جو ہے میں نے جرور لڑی کیونکہ ان کے ساتھ بھی بے انصافی ہو رہی تھی اور پہاڑی قبیلے کی لڑائی پچھلے پندرہ ورشوں سے میں نے لڑی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ اس مانگ کے ساتھ رہی ہے کہ ان کو بھی ایسٹی کا درجہ ملان چاہیے لگتا نہیں کہ جمع کشمیر میں جو لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی نائنصافی ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں بھی بہت گپتہ اس میں شامل نہ ہو جائے دیکھئے آپ اس بات کو مانیں جب مانیے پردان مانیے گریہ منتری ہمیشہ جی راجوری آئے تو راجوری کے اندر جو انہوں نے بھاشن دیا جب وہ بولے انہوں نے کہا کہ پہاڑیوں کو ایسٹی کا درجہ ملے گا لیکن گجر اور بکروال سماج کے حق کو چھیڑے بینا یہ آپ نے بھی سنا ہوگا انہوں نے دیکھو امیشہ تو آپ نے گریہ منتری پہ بشواس کرنا پڑے گا آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ ان کے وہ کس ڈھنگ سے اس بات کو رکھیں گے کہ جس سے گجر بکروال سماج کو نقصان کیے بینا اور پہاڑی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہو اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ بات کہہ رہے ہو کہ سڑکوں کے اوپر گجر بکروال سماج کے لوگ اترے ہیں ریاضی اگر آپ اس کو منیوٹلی دیکھیں گے آپ کو کہیں بڑے نیتہ نظر نہیں آئیں گے منیوٹلی دیکھیں گے آپ کو عام گجر بکروال سماج بھی نظر نہیں آئے گا آپ کا صاف کہنا ہے کہ بڑا لیڈر کوئی بھی نہیں ہے چھوٹے بچے ہیں اعتجاج کر رہے ہیں تو اس کا کوئی بڑا اثر ہونے والا نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو لوگ انوالب ہیں وہ پولیٹیکلی مارٹیویٹیو انوالب ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو جائنٹ گجر کا کوئی جائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے اور وہ بارہ مولا سے جو پیدل مارٹ جو کر رہے ہیں ان میں سے ایک شخص ایک ایسا شخص ہے جس نے جمعوں کے اندر گجر بکروال ہندووں کے بیچ میں آگ لگا دی تھی اگر آپ کو دیان ہو تو کہ اس شخص نے کچھ اتنی ایکسپلیٹیشن کھڑی کر دی کہ جس سے کی جمعوں کے اندر آپ بھی دیکھیں کہ ایک بھائی چارہ انیس سو سنتالیس کے بعد یہاں پر گجر بکروال سماج اور ہندووں میں ایک بڑا بھائی چارہ رہا لیکن اس انسان نے یہاں پر زہر گول دیا اور حالات ایسے پیدا کرنے کی اس نے کوشش کی کہ ہندو اور گجر بکروال آمنے سامنے کھڑا ہو جائے میں نام نہیں بولوں گا میں ٹھیک نہیں سمجھ رہا اس بات کو آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے اور وہ بھی سمجھ رہا ہوگا جو آج مشچیوی سادمی ہے اور آج دوبارہ سے اس نے ایسی حرکت کی ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ پہاڑی قبیلے اور گجر بکروال سماج کو آمنے سامنے کھڑا کیا جائے لیکن دونوں قبیلے اتنے سمجھ دار ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ جب پریوار بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک پرابٹی کی کیم بار آپ کو دیکھتے ہیں بھائیوں کے اندر جگڑا ہو جاتا ہے لیکن جب بیٹھ کر اس کا بٹوارہ ہوتا ہے پریوار کا سب کو اپنا اپنا حصہ ملتا ہے پریوار دوبارہ سے کٹھا ہو جاتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ پہاڑی قبیلے کو ان کا رائٹ ملنے کے بعد راجوری پنچ کے اندر لڑائی صدا صدا کے لئے ختم ہو جائے گی اور راجوری پنچ کے چاہے پہاڑی قبیلے کے لوگ ہوں چاہے بکر وال ہوں چاہے گجر ہوں ملکہ راجوری اور پنچ کو آگے لے جائیں گے یہ میرا ماننا ہے میں آپ کے مادیم سے اتنا جرور کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ دیش کے اندر سات سو چرتالیس سے زیادہ ہے کومیں جو ہیں اسے اس میں ایسٹی اس کے ایسٹی فورم ایسٹی اس کے اندر ہیں اگر اس میں بارہ لاکھ یا تیرہ لاکھ کا ایک قبیلہ اور آ جائے گا جہاں ساڑھے پانچ کروڑ یا چھے کروڑ لوگ آل ایڈیوس میں ہیں اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑنے والا ہے اس بات کو ہمیں سمینا ہوگا ابھی ہیماچل کے اندر ہمیشاہ جی گئے ہوئے تھے وہاں پر دوبارہ سے انہوں نے کچھ لوگوں کو کچھ ایک دو قوموں کو ایسٹی کے درجے میں شامل کیا ہے اس کے اوپر کوئی نہیں بولا اس کے یہ ماننا ہے کہ ہمیں دل بڑا کرنا ہوگا ہمیں یہ سمینا ہوگا کہ یہ ان کا رائٹ ہے اگر ان کو مل رہا ہے ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے کیا مانتے ہیں جو نیشنل کمیشن فار شیڈیول ٹرائب کی طرف سے جو گورنمنٹ آف انڈیا کی کمیشنز ہے اس کی طرف سے جو سفارشات کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جابز کے لیے ریزرویشن جو ہیں وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں جمع کشمیر میں سیٹے جو ہیں وہ ریزروی کی گئی ہیں گزر بخروال کے لیے مختص کی گئی ہیں نو سیٹے اور پیر پنچال میں تقریباً سات سیٹے جو ہیں وہ ہیں کیا اس میں پہاڑی لوگ بھی جو ہیں وہ انتخابات لڑ سکیں گے دیکھئے جب سب لوگ ایسٹی ہو جاتے ہیں تو چناو لڑنے کا رائٹ سب کو ملتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو نو پاپولیشن کے حساب سے سیٹے ہو سکتا بڑھ بھی سکتی میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ہر بات کے لیے تیار رہنا چاہیے اب ماننی گریہ منتری ہمیشاہ جی کیا سوچ رہے ہیں جو جو ایسٹی ایسٹی سٹیٹس کا جو کمیشن ڈیلی کے اندر ہے شیڈیول ٹرائب کا کمیشن وہ کس ڈنگ سے اس کو دیکھ رہا ہے آپ کس ڈنگ سے دیکھ رہے ہیں یہاں پارڈی قبیلے کے لوگ کس ڈنگ سے دیکھ رہے ہیں گجر بکربال سماج کے لوگ کس ڈنگ سے دیکھ رہے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اس کو کس ڈنگ سے دیکھ رہے ہیں یہ سابقہ دیکھنے کا ڈنگ اور نظریہ اپنا اپنا ہے لیکن کل ملا کر جب کوئی ایسٹی ہو جائے گا تو ایسٹی کی ریزرف سیٹوں میں لڑنے کا رائٹ اس کو ملے گا ایسا میرا ماننا ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں جمہو کشمیر کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنیں گی چیف منسٹر بھارتی جنتہ پارٹی کا بنیں گا اور اس میں اہم رول راجوری پنچ کا رہے گا اور آٹھ کی آٹھ سیٹیں جو راجوری پنچ کی ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جولی میں جائیں گے پہاڑی لے جائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی لے جائیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی سب کی پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے گجر کینڈیٹ بھی اتریں گے پہاڑی کینڈیٹ بھی اتریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کوئی پہاڑی قبیلے کی پارٹی نہیں ہے اس بات کو مانگا جو جمع کشمیر میں جو جمع کشمیر میں سیٹے ریزارف کی گئی ہیں وہ دوزار گیارہ کے سینسز کے مطابق کی گئی ہیں کیا اس میں دوبارہ کمیشنز کی طرف سے یہاں پہ سیٹے ریزارف کی گئی ہیں یا اسی کے اوپر جو ہیں انتخابات دیکھئے میں جو کمیشن کا کام ہے وہ کمیشن کو کرنا ہے جو آہ شیڈیول ٹرائب آہ کمیشن ہے جو اس کو کام کرنا ہے وہ اس کو کرنا ہے ٹرائبل منسٹری نے جو کام کرنا ہے وہ اس کو کرنا ہے وہ مجھے نہیں کرنا ہے وہ بھرتی جنتہ پارٹی کو نہیں کرنا ہے اب اب وہ کس ڈنگ سے اس چیز کو رکھتے ہیں یہ سوال آپ ان سے کر سکتے ہیں جی ڈی کمیشن ریپورٹ کے خلاف جو ہے وہ بھی اعتجاج ہو رہا ہے وہیں سینی لوگ جو آہ پچھلے دو دن سے جو ہے وہ ڈویجنل کمیشنر کے دفتر کے باہر جو ہیں وہ اعتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں اس زمرے میں شامل جو وہ نہ کی رہے کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ کہیں ایک بند کمرے کے اندر یہ کمیشن بنا ہے آپ یہ مان کے چلیں کہ دو سو سے زیادہ پہاڑی قبیلے کے ڈیلیگیشن جو ہیں وہ جی جی ڈی شرما کو ملے اور جن لوگوں کو آہ وہ لوگ کیوں اعتجاج یہ بتانے لگا ہوں نا اور جن لوگوں کو او بی سی کے درجے میں لائے گیا ہے وہ لوگ بھی کم سے کم بارہ سے پندہ پندہ ڈیلیگیشن ملے ہیں اب اگر کوئی کسی جگہ کوئی پولیٹکس کر رہا ہے کچھ لوگ پولیٹکس کر رہے ہیں اور اس میں سے کچھ دس لوگ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ سینی سماج سارا اس میں آ گیا سینی سماج کے پریزیڈنٹ اور سینی سماج کے لوگوں نے دو بڑی پریس کانفرنسز کی اور اس اس کا سواگت کیا بڑی پرانی نے کہا کہ ہماری بڑی پرانی ڈیمانڈ تھی کہ اب ہمارے بچے بھی کیس کریں گے اب ہمارے بچے بھی افیسر بنیں گے ایسا ایسانی سماج کا ماننا ہے اور وہ بول بھی رہے ہیں اگر کچھ لوگ اس میں سے پولیٹیکلی مارٹیویٹڈ لوگ جو ہیں وہ کچھ کرتے ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے لگتا نہیں کہ جو گجر بکروال سڑکوں کے اوپر اتر چکے ہیں تو اس سے بی جے پی کو نقصان ہو سکتا ہے دیکھئے آپ اس بات کو مان کے چلیں کہ گجر بکروال سماج کو جو لاب جو عزت جو مان جو آئیڈنٹیٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے دی وہ نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی نے نہیں دی ایک بات دوسری بات آپ کے مادیم سے ان لوگوں سے میں کرنا چاہوں گا جو لوگ گجر بکروال کے نام سے ایمیلے بنے منسٹر بنے فارسٹ منسٹر بنے ان لوگوں نے ان کی لڑائی تب کیوں نہیں لڑی جواب دے انہوں نے فارسٹ پرٹیکشن دلی میں کانگرس کی سرکار تھی یا نیشنل کانفرنس کانگرس کی کلیشن سرکار کی تھی زال رہی تو فارسٹ فارسٹ کی آپ نے بات کی آپ کی فارسٹ کی بات کی آپ ہی کے علاقہ کے دسل میں گزشتہ دنوں میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اب بھی ان لوگوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے اب بھی اس سے صاف آیا ہے کہ ابھی بھی فارسٹ کی جو آہ یہاں پہ فارسٹ رائٹ ایکٹ لاغو کیا گیا وہ اب بھی اس سے یہ صاف آیا ہوتا ہے کہ مکمل طور پر لاغو نہیں ہوا دیکھئے فارسٹ پرٹیکشن رائٹ جو ایکٹ ہے وہ پورے طریقے سے لاغو ہے کوئی بھی ایکٹ لاغو ہوگا کوئی بھی قانون بنے گا میرے پہلے میرے 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 میں میں بات آپ ہی کے علاقے میں لوگوں کو حراسہ کیا گیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا مانتے ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہیں میری بات پوری ہونے تھے اب اس میں کچھ نامز ہیں اب روشنی ایکٹ بنا جو نامز میں آتے تھے وہ لوگوں کے روشنی ایکٹ کے تحت ان کو فائدہ نہیں ملا پولیٹیکل لوگوں نے پرانے انتقال کروائے پرانی گردابریاں کروائی اور روشنی ایکٹ کے تحت ایک انہوں نے عزمین اپنے نام کروالی آج کتنا بڑا سکینڈل باہر آیا ہے آپ اس بات کو سمجھیں اور اپریشیٹ کریں کہ ایکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اس ایکٹ کا زائز نزائز لاب لے گا اس کے جو ایک پرفارما ہے اس کے جو این او سیز ہیں اس کے جو کاغذ ہے وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے کے نہیں ہونے چاہیے لوگ ہیں نا سر میرے ٹینٹ لگا کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پریشیٹ بات نہیں ہے کہ کوئی غریب ہے یا کوئی امیر ہے سوال کاغذ تو سب کو بنانے پڑیں گے کاغذ بنا کے ہی بیٹھا جائے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہی ہیں میرا اتنا ہی ماننا ہے کیا ہے کہ اب میں بڑا ایک انفلینشل میں مان لیتا ہوں کہ میں گجر ہوں انفلینشل ٹھیک مجھے لگ گیا کہ یہ دو سو کنال بڑی خوبصورت پہاڑ ہے یہ لینڈ ہے فارسٹ کی اس کو مجھے قبضہ کرنا ہے میں نے گریب بیس بکر وال اٹھائے اور ان کو وہاں رات و رات میں نے ٹینٹ کھڑے گا دیا اور اس کے بعد ریاض کو بیج دیا اور کہا پہ یہ سٹوری کور کر کی فارسٹ پروٹیکشن رائٹ کہاں ہے ان لوگوں کو تو فارسٹ والے ہٹا رہے ہیں اس میں آپ کیا کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کا کہنا ہے کہ یہ پولٹیکل لیڈران کی کہنے پہ یہ وہاں پہ بسیتے ہیں نہیں میرا یہ کہنا ہے ان باتوں سے آپ نکار نہیں کر سکتے نا میرا یہ کہنا ہے کہ جو باتیں جیسے روشنی ایکٹ کا گبلہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ نہیں پتا ہے نا بڑے بڑے انفلینشل لوگ لے کے زمین ہے میرا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کا مشیوز کرتے اور پرسنل بینفٹ لیتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو گریب ہیں ہم ان کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں ان کو بیوڈی آفس میں کاغذ نہیں بن رہا تحصیل میں کاغذ نہیں بن رہا ڈی افو کے پرشانی کر رہا ہے فاریسٹر کا کاغذ بنانے میں پرشانی کر رہا ہے وہ بہت گپتہ ان کے ساتھ کھڑا ہے لیکن جو ایک ڈاکومنٹ بنانے ہیں وہ تو بنیں گے ریاض جی اسی کے بعد فاریسٹ پروٹیکشن رائٹ جو ہے اس پہ لاغو ہوگا میرا آپ سے یہ کہنا ہے چلیئے یہ تھے ہمارے ساتھ سابق فارمر ایمیل سی جو ہے جناب ایڈوکیٹ وی بود گپتہ صاحب جن کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہے اور جمع کشمیر میں اس وقت گجر بکروال لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ایس ٹی کے بیچ میں کسی اور کو جو ہے وہ شامل نہ کیا جائے وہیں مرکزی سرکار کی طرف سے آہ وزیر داخلہ امیت شاہ جی کا دورہ آہ پیر پنچال کے ساتھ ساتھ کشمیر صوبہ کا ہوا اور اس دران انہوں نے بھی یقین دہانی کروائی کہ جمع کشمیر کے گجر بکروال کے ساتھ کسی بھی قسم کی چیرچار نہیں ہوگی وہیں پہاڑی جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اریکشن ضرر اریکشن میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا اس سلسلے میں آہ جناب ویبوت گپتہ صاحب کی طرف سے گزشتہ کہیں سالو سے یہ جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ایس ٹی میں جو ہے لوگوں کو شامل کیا جائے بلاخر سرکار کی طرف سے اس سے پہلے تو نظرانداز کیا گیا لیکن آج جب مرکز میں وزیر عاصم نریندر موڈی کے عادت میں جو سرکار جیس وقت چل رہی ہے اس کی طرف سے اب پہاڑی لوگوں کو جمہو کشمیر میں ایس ٹی کا درجہ جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے لیکن پھر سوال یہ ہے کہ جی ڈی کمیشن ریپورٹ کے خلاف جو ہے وہ سرکو کے اوپر لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں کیا یہ کمیشن کسی بند کمرے میں ہوا تھا کیمرامین لیاکتالی کے ساتھ میں ہو ریاض چودری ایکسیس پوائنٹ کے لئے